دوستو نمشکار ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں اس کا نام ہے دلی جوب اور دوستو کافی سمیے سے ویڈیو نہیں آ پا رہی ہے کچھ پرسنل ایسی سٹریٹیجی ہو گئی تھی جس کی ویڈیو نہیں رہا پا رہے تھے آپ کے لیے اور آپ سبی کو بتا دیں لاشٹ جو ہم نے ویڈیو ڈالی تھی وہ ایکزام سے ریلیٹڈ تھی اور ہم نے اس میں بتایا تھا کہ جو پیٹرن آنے والا ہے ایکزام کا آٹھ سے دس پارٹ آنے والے ہیں جس میں آپ کا ہندی آنے والی ہے جی ایس آنے والی ہے ہسٹریس ریلیٹڈ کچھ کوشنس آئیں گے سائنس ریلیٹڈ کچھ کوشنس آئیں گے اور میتھ جس کو نہیں آتی وہ جرور کر لینا میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا تھا لیکن کچھ بچے دلی ہوم گارڈ کے ایکزام کو اتنا ہلکے میں لے گئے اتنا ہلکے میں لے گئے کہ انہوں نے پڑھنا بھی اوچھت نہیں سمجھا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بیشک نولیج ہوگی تو اس سے بھی ہمارا کام چل جائے گا خیرہ اب آپ لوگوں کو پتہ چلی گیا ہوگا آپ کا ریزلٹ کیا ہے کیونکہ ریزلٹ آ چکا ہے ریزلٹ کا مطلب کہ آپ کا اوبیشن وغیرہ جو آپ کر سکتے ہیں انسر کی جو ہے آپ کی آ چکی ہے آپ نے لاغ ان کر کے نمبر سے چیک کر لی ہوگی اور جن بچوں نے نہیں چیک کی ہے جن بچوں کو نہیں پتائے تو آپ دلی ہوم گارڈ کی ویب سائٹ پر جا کر گے اپنا لاغ ان کر کے اپنے دیکھ سکتے ہیں میچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے سہی ہیں اور کتنے گلت ہیں تو ویڈیو میں آگے چلیں گے ٹاپک آج کا ہے کہ objection کیسے لگائیں objection لگانے کی کیا last date ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دوں گا اور کتنے بچے پاس ہو سکتے ہیں کیا تیس والا پاس ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا جکر کر لیں گے کہ کس طریقے questions ہیں اور ٹھیک ہے دوستوں تو ساری چیزیں بتائیں گے complete ویڈیو میں تو ویڈیو میں last آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو بچے exam دینے گئے ہوں گے وہ جو سوچ رہے تھے ایسا نہیں ہوا ہے بہت میرے پاس میسیس آئے ہے میرے ورکسپ والے نمبر پر کہ سر یہ کیا ہوا exam تو سوچا جا رہا تھا کہ ہلکہ آئے گا کافی لیکن exam بالکل ہی tough ہے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ exam tough نہیں تھا آپ لوگوں نے تیاری ہی نہیں کری ہے کیونکہ ہم نے تو اپنی طرف سے پی ڈی ایپس کے نوٹس بھی آپ کو دیئے تھے لیکن آپ لوگوں نے ہلکے میں لے کر کہ اس کو نہیں پڑا دیکھیوں اس میں سے بھی تقریباً بارہ سے پندرہ questions آپ کے آئے ہوئے ہیں ڈلی کی جی ایس آئی ہوئی ہے historical سے کافی questions آئے ہوئے ہیں science کے کچھ questions آئے ہوئے ہیں کچھ current کے questions آئے ہوئے ہیں ہمارے سلیبس سے اگر بات کریں تو تقریباً پچیس سے تیس ایسے questions ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں اگر آپ وہ کر لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ دس questions اپنی طرف سے کر لیتے ہو چالیس پینتالیس نمبر کا اگر آپ کا ہو بھی جاتا تو آپ مانیے کہ آپ کا complete ہو جاتا کیونکہ exam کی جو cut off ہے لگ بک اتنی ہی لگ بک جائے گی پچاس کے اسپاس اور جو بچے تیس کے اسپاس ہیں ان کو تھوڑا سا بتا ہے تیس والے بچوں کے لیے وہ پاس جرور ہے لیکن وہ ابھی qualified ویسے نہیں ہے مطلب کہ جو لسٹ لگائی جائے گی جو میرٹ لگائی جائے گی اس کے اوپر ڈیپیٹ کرے گا کہ تیس والے بچوں کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا یا کتنے بچے ایسے ہیں جن کے زیادہ نمبر ہے تو اوپر سے سلیب تیار کیا جائے گا کہ چالیس بچالیس سے پینتالیس کے بیچ میں بچے کتنے ہیں پینتالیس سے پچاس کے بیچ میں کتنے ہیں کچھ بچے جو لوگوں نے تیاری کی تھی جو continue تیاری میں تھے وہ بچے کے حساب سے کٹ آف اوپر بھی رہ سکتی ہے تو آپ کو بتائیں گے کٹ آف کے بارے میں اور objection کی بات کر لیتے ہیں یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو 8 تاریخ ہوگی شام کے ٹائم لیکن آپ کو بتا دیں کہ objection کی جو ڈیٹ ہے وہ 9 تاریخ ہے اسی لیے مجھے ویڈیو آج بنانی پڑی تھوڑا جلدی میں آج کی بھی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ سمیں میں نہیں مل پا رہا تھا لیکن آپ کو کنفرم کرا دینا چاہتے ہیں کہ 9 تاریخ سے پہلے آپ اپنے پورٹل کو لاغ ان کریں ریجیشن نمبر ڈیٹ او بارڈ سے اور لاغ ان کرنے کے بعد آپ objection میں جائیے جیسے کہ آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں یہ objection کا جیسے پورٹل آ رہا ہے اس طریقے سے objection لگے گا آپ کو لاغ ان کرنا ہے اور objection وہاں پر لگانا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو لیکن آپ کو بتا دیں کچھ ریزننگ کے questions ہیں جو کی وہاں سے غلط ہے ایسا بتایا جا رہا ہے تو اس کو میں آج دیکھ کر کے ریویو لوں گا اگر مجھے لگی گا کچھ ایسے ہیں تو میں آپ کو جرور کوشش کروں گا بتانے کی اور آپ کو objection لگا رہا ہے کچھ ویڈیو سے اور بھی ہے یوٹیوب پر آپ وہاں سے دیکھ کر کے objection لگا سکتے ہیں اور خود سے objection لگانے کے لیے آپ کمنٹ شکشن میں کمنٹ کیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمنٹ سوری اگر آپ کو لگتا ہے کہ objection ہم پروپر نہیں لگا پا رہے ہے اور objection کس طریقے سے لگائیں اگر آپ کو اس کی ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ سکسن میں جادہ زیادہ کمنٹ کیجئے تاکہ پھر ہم آپ کے ہی کسی اپنے ہی کسی candidate کیا questions آپ کے سامنے لاکر کے objection لگا کے دکھا سکیں کیونکہ دوستو تو ساری چیزیں ہم سوچیں گے اس کے بتا دیں اور اس کا جو فائنل ریجلٹ آئے گا وہ بھی بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جو اسے ہی objection complete ہو جائیں گے اس کے بعد ریبیو میں جانے کے بعد جسرے کے بعد ہی آپ کو اس کا ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور جتنے بچے qualified ہوں گے ان سبھی کی training ہوگی جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پیتے سے پینترلیزل کی training ہوتی ہے training کے بعد آپ کی joining ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور بھی اگر آپ کی کوئی information ہو ڈلی ہومگارڈ سے related تو آپ queries جرور کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ کو کچھ پوچھ نہ ہو merit سے related result سے related ایسی کی category کیتنی جائے گی کافی شارے questions بار بار آ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں تو آپ کو بتا دیں گے ساری کس کس کے کتنی cut off جائے گی cut off آتے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو پہلے بار دیکھنے تو چینل کو subscribe جرور کر لینا میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ہم کو ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا notification آپ کے پاس سمیہ سے چلا جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تک تک لے بائی بائی دوستو جائے ہند جائے بھارت